حضرات اکرام چند مہیں آپ کے درمیان اپنے ماروزہ پیش کرنے کے لئے بران کریم کی جو آیت مبارکہ ریمین قلاب کی ہے اشادر بانی ہیں اور تحقیق ہم نے لکھا نازل فرمایا زبور میں نصیحت معزد کے بعد بے شک زمین کے وارث صالح بند ہیں یہاں صالحین بمعنی مقبولین ہیں کوئی مار حال شریف سے ہے کوئی کٹوٹ شریف سے ہے کوئی مہاراش سے ہے کوئی بیدر سے ہے کوئی یوپی سے ہے کوئی بہار سے ہے اور کتنے چہرے اجبیر شریف کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں نظر آ رہے ہیں اور تکن سے کچھ آئے ہیں اور کچھ جسمانی طور پر غیر حاضر ہیں لیکن روحانی طور پر حاضر ہیں جیسے سجادہ نشین گلورگ شریف مولانا سید خسرو حسین بہرحال یہ ان آستانوں کی نمائندہ شخصیتیں ہیں جن کے وارے میں مولانا تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہی ہمارے صالح بندے ہیں جن کے ہاتھوں ہم نے زمین کی میراز دے دی ہے یہاں زمین پر معنی دنیا ہے پوری دنیا ان کے تاوے ہے یہ حکمران ہیں ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے تو گویا یہ اجتماع ایک نمائندہ اجتماع ہے کئی تری تریز اور کئی ڈائناسٹریز کے ریپریزنٹیٹیوز کا کئی مملکتوں اور کئی سلطنتوں کے نمائندوں کا یہ جلاس ہے اور یہ ساری سلطنتیں سلطنتیں مملکتیں جن کے نمائندے یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سلطنتوں اور مملکتوں کا صدر وہ مقام جہاں وہ رہتا ہے جس کا نام راجستان ہے راجستان وہ جگہ جو راج کی جگہ ہے یہ سب نمائندوں کا وہ صدر ہے جس کا نام خاجہ آزم ہے یہ اسی کے لئے اجتماع ہو رہا ہے یہ اسی کی محبت میں صدماع ہوئے ہیں ہماری کچھ نصیبی ہے کہ خدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھایا جاتے ہیں کہ مثل ہم آئے نہیں ہیں بلائے گئے ہیں اور یہ بلوایا جانا یہ ان کی کرم نوازی ہے ورنہ ہم سے ذرے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں یہ ان کا کرم ہے کہ جن جن کو انہوں نے منتقب فرمایا یاد فرمایا وہ خاجہ کی محبت میں آئے ہوئے ہیں اور تفصیل سے یہ تقریر کا موقع ہے بھی نہیں بس اشاروں میں میں گفتبو اپنی ختم کر دوں گا بات جہاں تک ٹیلررزم کی دہشتگردی کی آتنکبات کی ہے یہ دنیا کے بنائے ہوئے قانون اور ان کے میعارات ان کے پیرمیٹرز ہمیشہ بدلتے رہے اگر آج اسلام اور مسلمانوں کو دہشتگردی کا دوش دیا جاتا ہے تو ہمیں گھبرانے اور خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ ہم نے ان دنیا والوں کے ان قوانین کو ان کے آئین کو ان کے میعارات کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے پچاک سال تک جس شخصیت کو دنیا کا دہشتگرد خرار دیا گیا تھا جس کا نام نیلسن مینرہ ہے آج اسی کو نوبل پرائز دیا جاتا ہے آج اسی کو انعام ٹیس کا نوبل پرائز دیا جاتا ہے امن کا نوبل پرائز دیا جاتا ہے یہ ہے تزلتے ہوئے میعارات ہمیں قوت کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی دہشتگردی کے واقعے سے جر مسلمان کو جولا جاتا ہے تو جوڑنے والے کوئی معلوم ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ دہشتگرد نہیں ہوتا جو دہشتگرد ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا یہ صرف اسلام اور مسلمانوں کی کردار کشی اور ان کے چہرے کو مفت کرنے کی ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ایک سازش ہے ایک کانسپیرسی ہے اور اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ مشرموں مسلکوں کے چھگڑوں میں ان کو علشاؤ اور ان کی یہ جو طاقت ہے اس کو کم سے کم کرو لیٹی بی ڈوینڈل ان سائز اور یہی کوشش ساری دنیا میں ہو رہی جب بلوں نے دیکھ لیا کہ عراق پر حملے کے باوجود ان کو ان کا مقصد دھاسے نہیں ہوا تو وہاں مسلک اور مسلک کے جھگڑے پیدا کیے گئے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی کانیابی ہے تو ساری دنیا پر یہ کانسپیرسی یہ سازش چل رہی ہے اور ہمارا یہ یقین ہے کہ اسی کانسپیرسی سے اسلام کا پال بھی بلکا نہیں ہوگا ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور اس کے ایجنٹ اسرائیل اور ان کی سرویسز چاہے وہ سی آئی ہو سی آئی اہل ہوں یا مصاد ہوں یہ کئی مردم ہندوستان آ چکے ہیں ان کے ذمہ دار افراد اور یہ ہمیشہ پلاننگ کرتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو ان کو معلوم ہے کہ آئے دن اسلام اپنے حقانیت کی بنیاد پر جس تیجے سے پھیل رہا ہے اب ان کو قطرہ ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دن دور نہیں وہ دن دور نہیں کہ یہ اسلام کا ہرا پرچم یہ امن کا پیامبر سبز رنگ کا پریرہ اس کے سائے بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور وہ سبزیں کو محسوس کر رہے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کو سرپریس کر کے کمپریس کر کے دوا کر کسی طریقہ سے توڑ دیں گے ارے تمہیں معلوم نہیں کہ موسیٰ فیران ہی کہ سائے میں پروان چڑھے تھے تم جس مذہب کو مٹانا چاہتے ہو تمہیں خبر نہیں ہے کہ وہ مذہب آج دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ میں پھیل رہا ہے ابھی آلیاں سے ہمیں ڈاکٹر روبر فاروق ایلرابات کا دورہ کی تھے کلیفورنیا یورسی کے وہ پروفیسر ہے مجھ سے ملاقاتیں ہیں ان کی انہوں نے بتایا کہ میں تو اب لگ بھگ پتپن اور ساٹھ پرسیومر میں آ چکا ہوں شاید آپ دیکھیں یا آپ کی بات والی نسلیں دیکھیں کہ وہ دن دور نہیں جب امریکہ will be our religious Islamic state بہت خریف ہیں آپ یہ دیکھیں گے انہوں نے کہا اور بجے یاد آئی بات انیس سو تریاسی میں پروفیسر جان چشتی امریکہ سے ہیدرواد آئے تھے انہوں نے پورے ہندوستان میں دورہ کیا ہیدرواد میں مکہ مسئل میں وہ تقریر کر رہے تھے نام صحیح سمجھ میں آتی ہے بات جان چشتی صاحب بات ہے کہ چشتی بات میں ہوئے پہلے سے جان تھے انہوں نے مکہ مسئل میں اپنا تاثر پیش کیا کسی نے سوال کیا why do you accept Islam what were the factors which embrace you to accept Islam to enter into Islam آپ نے اسلام کیوں قول کیا کیا چیزیں تھی کیا عوامل تھے جس سے آپ وہ تاثر ہوگے حضرت دی میں تقدیر ہو کر رہے تھے جو انہوں نے بتایا کہ میں امریکہ کی کیلیفورنیا یونسٹری کا پروفیسر ہوں باکیمسٹری کا اور میرے ساتھ ایک ہندوستانی غیر مسلم دوست ہیں وہ بھی پروفیسر ہیں میں نے ان کے اکثر ملاقات ہوا کرتی تھی اسلام کیلنڈر میں ایک مہینہ رجب ہے اس مہینے میں جب اس کی عوائل تاریخیں آئیں اقتدائی تاریخیں the first week of رجب تو اس درمیان میں وہ میرے غیر مسلم دوست نے کہا کہ ان جو انہوں ہمارے ہاں ہندوستان میں ایک بہت بڑا استماع ہوتا ہے پبلک اسیمبلی میں نے پوچھا کہ کی زمان میں ہوتا ہے تو کہا کہ اگرچہ کہ ایک دھارمک ہستی کے استان پر ہوتا ہے ان کی درگاہ پر ان کی شرائن پر ان کی مزار پر لیکن وہاں نیشنل انٹیگریٹی ہارمنی کہ ایسے جلوے دیکھنے کو ملتے ہیں اور حوت بھائی سارا پیار محبت امن کہ ایسے جلوہ کہیں اور دیکھنے کو ملتا نہیں تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سخصیت ہے who is the central point of attraction to all communities وہ ایسی کون سخصیت ہے کہ جس نے ہر مذہب والوں کو اپلا خریفتہ گرمیدہ شیفتہ شیفتہ بلائے رکھا ہے تو کہا کہ انگرام خالی مہین الدین چشتی ہے تو پھر یہ پروفیسر جان چشتی نے سوال کیا کہ could you please provide me a booklet of the teachings of خالی مہین الدین چشتی and his biographie پرنگاہ ہاں میرے پاس ایک کتاب ہے میں بھی حضرت سے بالستہ ہوں عقیدت رکھتا ہوں تو یہ لیلے کتاب ہے رعیب نواز کی پاک تیند سیرت کہ وہ پہلو انہوں نے ان کے ہاتھ پر جواناک کی شکل میں تتماع کیے پروفیسر جان چشتی کہتے ہیں کہ میں کتاب گھر لے گیا دوسرے دن اتوار تھا ہفتے کی پوری رات میں وہ کتاب پڑھتا رہا جب اتوار جسوہ نین سے اٹھتا ہوں تو ایک خمار سا ذہن پر چھایا ہوا ہے اور قلب پر کچھ امن اور پیار کی بدلیاں بہت ہی دل ربھانے والی فضاؤں کو پھیلا رہی ہیں ایک خیال تھا ذہن کے کسی گوشے سے اُبھرتا تھا وہ خیال یہ تھا کہ یہ خاجہ مہین الدین چشتی ہے قوم یہ مسلمان طبقہ جس کے کہ یہ سینٹ ہے قدرک ہے ولی ہے کیا مانتے ہیں سو جان چشتی صاحب کے ذہن سے اٹھتے ہمارا سوال انہوں نے دوسرے دن اپنے دوست سے پوچھا کہ میں یہ جو خاجہ مہین الدین چشتی کی زندگی پر تمہیں اکتابی ہے یہ کیا مانتے ہیں اس کو انہوں نے کہا کہ کہ سبھی لوگ اللہ کا ولی مانتے ہیں پھر دوبارہ میں نے کتاب کا قیادہ کیا پھر میرے دہن سے یہی سوال اٹھا آخر کو میں نے کہا کہ کوئی مجھے ایسے مسلمان سے ملا دو جو خاجہ مہین الدین چشتی کو جانتا ہوں کیونکہ ان کے دھرم کے کسی آدھے سے پوچھنا تو وہ ایک مسلم سکولر کے پاس ان کو لے گئے پھر مسلمان سے انہوں نے یہی سوال کیا کہ خاجہ مہین الدین چشتی کی حیثیت آپ کے تصفور میں عقیدت اور محبت کے کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک اللہ کے ولی ہیں تو پھر انہوں نے پوچھا کہ don't you believe in him as an apostle or a messenger of God a prophet کیا تم لوگ ان کو نبی پیغمبر نہیں ماتے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو اللہ کے محبوب ہے اللہ کے ولی ہیں بس یہی وہ لوحہ تھا جس کے بعد میں نے اسلام قلو کیا میرے ذہن نے یہ بات آئی کہ جس کی صرف میں پڑھتا ہوں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کسی نبی اور پیغمبر کی زندگی ہے تو پھر یہ جس کو نبی مانتا ہوگا وہ کیا ہو بس یہی وہ پہلو تھا کہ میں جان سے پروفیسر جان چشتی بن گیا ہے یہ ہے خادہ کا فیض وہ غیر کو اتنا ایسے بناتے ہیں اپنے قرم سے وہ ہم سب کو اپنا بنا لیں اور اے کاش کہ یہ ایک دکاوش قبول ہو جائے اور جو مشن مولانا جیلانی اشرف صاحب لے چلے ہیں یہ قافلہ تھمنے نہ پائے کاروان تھمنے نہ پائے یہ اپنی منزل کو جا کر ہی دم لے صل اللہ علیہ وآلہ خیل کو تسیمونی محمد وآلہ 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 وآلہ